اسلام علیکم ایوریون آج ہم آپ کو بنانے سکھا رہے ہیں ڈی آئی وائی پلانٹرز فرس پلانٹر میں ہم نے ایک پلاسٹک ٹری لی ہے اس پلاسٹک ٹری کے اوپر دو ہے ہم دو کوٹس جو ہیں وہ بلیک سپری کے کریں گے ایک بروکن سٹرینر ہے اسے کٹ کیا ہاف میں اور اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ سپری کیا ہے بلیک سپری پھر جو ہے وہ ہم اس ایک کاٹ چیٹ لیں گے جو کہ ہم ٹری کے اندر کے حساب سے مئیے کریں گے اس پر آئیسکریم سٹک پیسٹ کریں اس پر وائٹ سپری کریں جب وہ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اس کے جو ہے اوپر کوئی بھی اولڈ پلاسٹک میٹ جو ہے ٹیبل میٹ وہ رکھنا ہے اور پھر آپ نے سپریٹ کرنا ہے اس کے اوپر اور پھر آپ نے اس پر بلیک سپری جو ہے وہ کر دینا ہے جب وہ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اسے ٹری کے اندر جو ہے وہ پیسٹ کر دینا ہے کسی بھی چیز سے ہوت لگن سے اس کے اوپر آپ نیٹ لگائیں گے ہاف جو سٹینر تھا وہ ہاف آپ ہوت لگن سے اس پر پیسٹ کر دیجئے اور بیک پہ بھی آپ کو سٹائل بتایا ہوئے جیسے کہ پہلے بھی میں آپ کو سکھا چکی ہوں کہ جوٹ روپ سے آپ نے کس طرح اس کے اوپر بیک ہو کیٹ کرنے ہیں سیکنڈ پلانٹر جو ہے وہ ہمارا کےک بیس کا ہے کےک بیس یوز کی ہے ہم نے اور اس کے اوپر ہوت لگن سے کلفی سٹیکس پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے ایجز پہ ایکسٹرا کلفی سٹیکس آپ نے کٹ کر لینی ہے اور اس کے ایجز کے اوپر آپ نے کوئی سی بھی اچھی سی لیس لگا لیں تاکہ اس کے رف ایجز چھپ جائیں پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹو کوٹس بلیک سپری کے کریں جب وہ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے سیم ٹری والا میتھڈ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے اولڈ میٹ سپریٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے وائٹ یا سلور سپری کر لینا ہے جب وہ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اس کی بیک پہ پہلے جو ٹروپ سے سیم ہک لگا لیجئے اور پھر اس کے بعد آگے ہاف سٹرینر اس کو آپ ہٹ لوگن سے اس کے اوپر پیسٹ کر لیجئے تھوڑی دے ہولڈ کیجئے اور پھر جب وہ ذرا گرپ پکڑ لے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیجئے وہ ڈرائی ہو جائے گا تھرڈ پلانٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایک ہاؤس کا یہ وڈن ہاؤس ہے جو کہ میں نے ایک آن لائن شاپ سے خریدا ہے بی ڈاٹ پی کے سے آپ لوگ جو ہے وہ وہاں سے یہ بائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو پینٹ کیا ہے اور پھر پینٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹن رکھا ہے اس کے اندر پانی ڈالا اور اس کے اندر جو ہے وہ منی پلانٹ ایٹ کر دیا آپ کوئی سب بھی پلانٹ ایٹ کر سکتے ہیں یہ ٹیبل پہ رکھنے کے لئے ہے اور جو پچھلے دو آپ کو بتائیں ہیں وہ وال پہ ہینگ ہو جائیں گے آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ضرور پسند آئیں گے آپ لوگ یہ سبٹرائے کیجئے اس کے علاوہ ایک چیز جو میں بتانا بھول گئی کہ اس کے اندر آپ میں نے جو ہے وہ پلاسٹک پاؤچز یوس کی ہیں زپ لک والے اس کے اندر آپ پانی ڈال کے اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایٹ کر لی اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیجئے جالی کے اندر تو اس طرح وہ ویزبل بھی نہیں ہوگا کوئی چیز اور اس وال ہینگنگ کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی برکر آ رہے گی تو آپ لوگ چاہیں تو کوئی ٹرانسپیرینٹ پلاسٹک بوٹل بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر لیکن میں نے زپ لک بیگ رکھی ہیں اس کے اندر میں نے تھرڈ پارٹ جو ہے وہ پانی کا ڈالا اور پھر میں نے اس کے اندر منی پلانٹس جو ہے وہ ڈال کی اور پھر اس کے اندر ہینگ کر دی ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے پتائیے گا کہ آپ لوگ کیسی لگی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو مجھ سے کومنٹس میں ضرور پوچھئے خوش رہیے صحت مند رہیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن اور میری چینل کو شیئر بھی کیجئے اللہ آپ کو اس کی جزا دے خوش رہیے اللہ حافظ